بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں نے اپنی کمیونٹی میں ایک پوسٹ ڈالی کہ شاہد افریدی کی بیٹی کی منگنی ہمارے فاسٹ بولر موجودہ فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی کے ساتھ تیپ آ گئی ہے کچھ لوگوں نے وہاں پر لکھا فیک نیوز ابھی بھی لوگ تذبذب کا شکار شکار ہے تو اس حوالے سے شاہد افریدی کا ایک بیان سامنے آ گیا ہے تو سارا معاملہ کلیر کر دیا ہے کوئی اتنا امپورٹنٹ معاملہ نہیں ہے لیکن چونکہ شاہد افریدی ایک بہت بڑے سٹار ہے بڑی خدمات ہے پاکستان کے لیے دنیا ان کو جانتی ہے چھکے چھوکے ان کے بوم بوم کے جو ٹائٹل ان کو ملا ہے ان کی تیز ترین سنچری جو پہلی سنچری ان کی تھی تو اس حوالے سے بڑے معروف ہے مشہور ہے اس لیے ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو ان کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں شاہد افریدی نے یہ کہا کہ شاہین کے اہل خانہ نے میری بیٹی کے رشتے کے لیے میرے گھر والوں سے رابطہ کیا ہے دونوں خاندان باہمی رابطے میں ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اگر اللہ کی رضا ہوئی تو یہ جوڑا بھی بن جائے گا اس کے علاوہ شاہد افریدی نے اپنے ہونے والے داماد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے کہ میری دعا ہے شاہین کے ساتھ اللہ اسے آن فیلڈ اور آف فیلڈ کامیابیاں عطا کرے اس کے علاوہ شاہین شاہ افریدی کے والد جو ہے ایاز افریدی ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ منگنی کی جو تقریب ہے وہ بازابتہ طور پر منقض نہیں کی گی البتہ ہم نے رشتہ مانگا ہے اور یہ معاملات کچھ وقت تک تے پا جائیں گے اس کے علاوہ شاہد افریدی کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ میری بیٹی کی عمر ابھی کم بھی ہے اور وہ پڑھ رہی ہے سٹیڈیز کر رہی ہے اور شاہین بھی ابھی ابھی کرکٹ میں آیا ہے تو اس کو بھی زائر سی بات ہے سبلنے میں ابھی دو چار سال اس کو چاہیے مزید تو جب شاہین بھی دو چار سال گزار لیں گے اور میری بیٹی بھی اپنی پڑھائی مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد ہی ہم لوگ منگنی اور شادی کی تقریب ایک ساتھ کر لیں گے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ دے دیا کہ بات پکی ہو چکی ہے اور یہ خبر بلکل ٹھیک ہے درست ہے باقی اس میں کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے کہ اس کو بریکنگ نیوز بنا کر پیش کریں اس لئے میں نے آپ کو بتایا کہ شاہید افریزی بڑے کرکٹر ہے بڑے شٹار ہے مجھے اپنے زمانے میں بہت زیادہ پسند بھی تھے لیکن آخری وقتوں میں انہوں نے بہت زیادہ مایوس کیا کہ ان کے انڈے زیادہ تھے سکور چکے چکے لگ جاتے تھے اس کے بعد وہ چلے جاتے تھے لیکن بڑے مشکل وقتوں میں پاکستان کے کام آئے برخصوص جو ہم نے ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ جیتا اس وقت سمی فائنل فائنل کورٹر فائنل میں جو ان کی ففٹیاں تھی وہ پاکستان کو بچانے کے لیے بہت زبردست رہی اور اسی وجہ سے پاکستان اپنا اچھا سکور کر سکا جھوٹی خبروں سے بچنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کریکٹ انفرمیشن ملے ثبوتوں کے ساتھ اور بجائے اس کے کہ آپ پروپگنڈے میں رہے اور آپ کو پتہ نہ لگے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس سے بچنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو کر لیں نہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ